دوستو میں فراز ملیک ہے جو ریپورٹ میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں اس کو دیکھنے کے بعد یہ مس سمجھنا کہ میں آپ کو ڈڑا رہا ہوں میں آپ کو ڈڑا نہیں رہا ہوں بلکہ ان مددوں کو اڑھانا چاہتا ہوں جن مددوں پر سرکار خاموش ہے اس وقت ہمارے دیش کے اندر چناؤ چل لائے اور کن کن مددوں پر باتیں ہو رہی ہیں وہ آپ اچھے سے جانتے ہیں سامپردائک محول سامپردائک تناؤ یہی سب بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن جو اصلی مدد ہیں اس پر سرکار کا دھیان نہیں ہے اور آنے والا وقت تو وہ ہے کہ اس کے پریڈام بہت خطرناک ہو سکتے ہیں کیونکہ چناؤ کے بعد ایک اپریل سے مہنگائی کا ایسا توفان آنے والا ہے جو ایک عام آدمی کی زندگی پر بہت بڑا اثر ڈالنے والا ہے کیا ہے پوری خبر آرام سے سنیے کا ڈڑیے کا مت لیکن سوچنے کی کوشش کیجئے کا کہ اگر سرکار نے ابھی اس وقت دھیان نہیں دیا ان ساری چیزوں پر تو ہوگا کیا کہ آپ کو یاد ہوگا میں نے ابھی تین چار دن پہلے ہی پیٹرول اور ڈیجل کو لے کر ایک ریپورٹ تیار کی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں کچھے تیل کی قیمت جو ہے وہ 96 ڈالر پٹی بیرل تک پہنچ گئی اور بہت جلد سو کا آکڑا بھی کروز کر لے گی جس وقت انترانیشنل مارکیٹ میں کچھے تیل کی قیمت 69 ڈالر پٹی بیرل تھی اس وقت ہمارے دیش کے اندر پٹرول ڈیجل سو کا آکڑا پار کر چکا تھا سو روپے سے اوپر مل لہا تھا آج 96 ڈالر پٹی بیرل تک پہنچ گیا ہے کچھے تیل لیکن ہمارے دیش کے اندر ریٹ ابھی نہیں بڑھنا ہے کیونکہ کوئی چناؤ ہے چناؤ جانے کے بعد فوراں ایک اپریل سے دیکھنا ریٹوں میں کیسی بڑھوٹری ہوتی ہے اور یہ بڑھوٹری ہونا تیہ ہے کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کچھے تیل کی قیمت بہت اوپر جا رہی ہے تو مجبوری بن جاتا ہے ہمارے دیش کے اندر پٹرول ڈیجل اور گیس کے داموں کو بڑھانا کیونکہ وہاں سے ہی ہمیں تیل مہنگا بلے گا تو ظاہر سی باتیں یہاں پر مہنگا دیا جائے گا لیکن جب کچھے تیل کی قیمت کم تھی اس وقت سرکار نے اتنی مہنگائی کیوں کر رکھی تھی اس وقت سرکار نے سو روپے کے اوپر ڈیجل اور پٹرول دے کر اتنی مہنگائی کیوں کی تھی یہ اپنے آپ میں بڑا سوال ہے اب تو مجبوری بن جائے گا بڑھانا کوئی چانسی نہیں کہ کم ہو دام ابھی چناؤ چلنا ہے اس لئے تو رازت تھما ہوا ہے اب بڑا سوال یہ کہ آخر ایک دم سے اتنا اچھال کیوں آ گیا کچھے تیل میں اس کا سب سے بڑا ذمہ دار ریشیا یوکرین اور امریکہ ان کے بیچ اس وقت جو یود جیسے حالات بنے ہوئے ہیں سب سے بڑا ذمہ دار یہ ہے روس نے اپنے سینہ کو یوکرین کے بارٹر پر تینات کر رکھا ہے بطار روس کو چہتاب نہیں دے رہا ہے کہ اگر حملہ کیا تو بہت بڑا آتک سنکٹ سے بھی جوجنا پڑے گا روس کو اور ساتھی ساتھ یوکرین کے اوپر روس جو حملہ کرے گا اس حملے کا بدلہ بھی دے گا امریکہ تو یہ معاملہ چل رہا ہے تیسرے بشویوت جیسے حالات بنے ہوئے ہیں بہت ساری خبریں آ رہی ہیں میڈر میڈر پر وہاں سے خبریں آ رہی ہیں کہ یہاں پر یہ حل چل ہوئی یہاں پر یہ حل چل ہوئی اور امرہ میڈیا تو بھائی اور ہی زوروں شوروں سے دکھا رہا ہے ان کا کیا ہی کہنا لیکن فیلال حالات کافی نازک ہیں جس کی بجاہ سے انٹرنیشنل مارکٹ پر بھی اثر پڑھ رہا ہے اور کچھے تل کی قیمت اوپر جا رہی ہیں اب گیس کی بات کر لیتے ہیں آج ایکونومکس ٹائم کی ایک ریپورٹ سامنے آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ایک اپریل سے گیس کی قیمت دو گنی ہو سکتی ہے آپ کی اسکرین پر سارے ریپورٹ لگا دے رہا ہوں سبھی نے یہی لکھا ہے کہ دو گنی ہو سکتی ہے کوئی کوشن مارک نہیں ہے جس سے یہ سبال بن جائے دو گنی ہونے کا ساف ساف لکھا ہوا ہے آپ سب ہی ریپورٹ دیکھ سکتے ہیں آپ کی اسکرین پر یہ ہائی لائٹس ہے کہ دنیا بھر میں گیس کی بھاری قلت ہو گئی ہے اس سے دیش میں گیس کی قیمت دو گنی ہو سکتی ہے تیزرا پوائنٹ دیکھئے کھانا پکانا گاڑی چلانا اور بجلی ہوگی مہنگی کھانا پکانا کیلئے گیس کا استعمال ہوتا ہے وہ مہنگا ہو جائے گا کھانا پکانا سی این جی سے گاڑیاں چلتی ہیں گاڑی چلانا مہنگا ہو جائے گا ساتھی ساتھ بہت ساری بجلی بھی جو ہے وہ گیس کے دوارہ بنائی جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں مہنگی ہو جائیں گی سرکار کا فرٹی لائزر سبسٹی بل بھی بڑھ جائے گا تو یہ ساری چیزیں مہنگی ہونے والی ہیں ایک اپریل سے مہنگائی کا ایسا توفان آنے والا ہے کہ کچھ کہاں نہیں جا سکتا اگر سرکار نے اس طرف دھیار نہیں دیا تو آنے والا وقت بہت خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ انٹرنیشنل لیبل پر ہی یہ ساری چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں تو مجبور ہی ہے ہمارے دیش کے اندر مہنگی ہوں گی لیکن سرکار ان ساری چیزوں پر کوئی بات نہیں کر رہی ہے آنے والا جو مہنگائی کا دور ہے کم سے کم سرکار ان ساری چیزوں پر بات تو کرے لیکن بات کن چیزوں پر ہو رہی ہے ہجاب پر مندر پر مسجد پر نیتاؤں کے دوارہ سامپردائی نفرتیں پھیلا کر ان سارے مددوں سے لوگوں کو بھڑکا دیا جا رہا ہے لیکن ہم ان مددوں کو اٹھاتے رہیں گے جس کے بعد یہ آروپی منے اور ان کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا لیکن اب یہ فیرہول پر باہر آئے 21 دن کی کھٹر سرکار نے ہری اڑا کی ان کو جیل سے باہر آنے دیا لوگوں نے کہا بھی بیبکش نے بھی کہا کہ چناؤ ہے پنجاب کے اندر جس کے وجہ سے ان کو باہر لائے گیا ہے اب خبر یہ آ رہی ہے کہ ان کو زیڈ پلس سیکیورٹی دے دی گئی ہے اور کہا یہ گیا ہے کہ ان کو خالستانی آتنگبادیوں سے خطرہ ہے ان کی جان کو خالستانی آتنگبادیوں سے خطرہ ہے جس کی وجہ سے ان کو زیڈ پلس سیکیورٹی دی جا رہی ہے تو اتنے بڑے مجرم کو زیڈ پلس سیکیورٹی دے کر سرکار کس کا پیسہ خرچ کر رہی ہے آپ کے ٹیکس کے پیسے سے ہی تو زیڈ پلس سیکیورٹی جو بابا کو دی ہے اس کا خرچہ نکلے گا تو کیا ضرورت ہے باہر دانے کی بھائی جب عمر قید ہو گئی ہے تو جیل کے اندر رکھو وہاں پر تو کوئی بھی جان کا خطرہ نہیں ہے لیکن کھٹر سرکار نے زیڈ پلس سیکیورٹی ان کو مہیا کرا دی ہے تو یہ ہے سارا معاملہ اب یہاں پر کچھ لوگ آ کر کہیں گے کہ آپ سرکار کے بیچے اپنے ایسا نہیں ہے جو عام لوگوں کے مددے ہیں اس کو اڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ لوگ ساتھ دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال